hello everyone welcome back to my channel ریزوانہ آسیف اور میں ہوں ریزوانہ آپ کی دوست اور آپ کی خوب کیسے ہیں آپ سب آشک کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور میں بھی بہت اچھے ہوں تو guys آج میں آپ کو بتانے والی ہوں اس ویڈیو میں کی نابی میں یعنی کی نابی چکت ساتھ سے آپ اپنے باڈی کی ہر ایک پرابلم کو کیسے دور کر سکتے ہوں ٹھیک ہے جی اب آپ لوگ کہیں گے کی نابی میں تیر لگانے سے باڈی کی پرابلم کیسے دور ہو سکتی ہے جی ہاں guys نابی جو ہے ہمارے شریر کا ایک کیندر پوائنٹ ہے جسے آپ بول سکتے ہیں کیندر بندو جو ہماری سواستاترکہ سے جڑی ہوئی ہے جی ہاں guys آپ لوگ دھیان سے سنیے نابی میں تیر لگانے سے بہت سارے شریر کی لائک آپ بول سکتے ہیں ہنڈرڈ سے زیادہ پرابلم کا solution آپ کو مل سکتا ہے اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ کو کون سا دل کے اس پرابلم میں آپ لگا سکتے ہیں اور کیسے لگانا ہے اور کتنے بار آپ کو دن میں یہ لگانا ہے اور کتنا لگانا ہے تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس ویڈیو میں تو آپ ویڈیو کو ابھی لائک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو اگر آپ چینل پر میرے پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ بلکل بھی مجھ جائیے گا تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے آپ اپنے شریر کی ہر ایک پرابلم کا سولیشن نابی سے کلیئر کر سکتے ہیں تو اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نابی میں تیل لگانے سے کیا ہوگا نابی میں تیل لگانے سے ہوتوں میں نہ بھی کیسے آ سکتی ہے جی ہاں بالکل آ سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک یہاں پر ایکزامپل دیتی ہوں جیسے کی ایک پیڑ ہے اگر آپ پیڑ کی جڑ کو پانی دیتے ہیں تو پیڑ ہرا بھرا ہوتا ہے اگر آپ صرف پیڑ کے پتوں کو پانی دیں گے تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے جی ہاں گائز یہاں پر میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے پورے شریر کو سوست رکھنا چاہتے ہیں تو نابی کو وہ پوشک آپ دے سکتے ہیں کسی بھی آئل کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ کونسی پرابلم کے لئے کون سا آئل استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گی موسٹرڈ آئل کے جی ہاں جو سبھی کے گھروں میں بہت ایزیلی آویلیبل ہو جاتا ہے اگر آپ کو بہت ہی زیادہ اندرہ کی پرابلم ہے یعنی کہ آپ کو نین نہیں آتی ہے رات میں ہیر فول کی پرابلم بہت زیادہ ہے آپ کو آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سمیہ سے پہلے آپ کو بہت زیادہ آپ کی سفید بال ہو چکے ہیں بال جھڑنے لگے ہیں بہت ہی زیادہ آپ کو ایچنگ کی پرابلم ہے انمینیجیبل بال ہیں آپ کی بال سارے گری ہو چکے ہیں وائٹ یا پھر گری ہو چکے ہیں آپ موسٹرڈ آئل کا استعمال کریں گے کسی بھی کورٹن کا آپ فائر لے لیں گے روئی کا ایک بال لے لیں گے اور اس کے ہیرپ سے آپ اپنی نابی میں آئل کو لگائیں گے یا پھر آپ کیا کریں گے نابی کی تین سے چار ڈراب لے کر آپ اپنی نابی میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد آپ سیدھے لیٹ جائیں گے دس منٹ کے لیے اور آپ کے ہیر فول کی پرابلم دھیرے 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 ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے گائز بہت زیادہ ایزی میتھڈ ہے نابی چکستہ بہت ہی سالوں سے کی جاری ہے اپنائی جاری ہے جس کے دوارہ کافی پرابلم کا سولیشن مل چکا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو بہت زیادہ ہیڈک ہوتا ہے یا آپ کو ماسک پرابلم ہے اور اس کے علاوہ آپ کو انیدرہ کی پرابلم ہے ڈارک سرکل بہت زیادہ ہے تو آپ گولے کے تیل کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اپنی نابی میں آپ ناریل تیل کا استعمال کریں گے ناریل کا تیل ویٹومین ای سے بھرپور ہوتا ہے اگر آپ اپنی نابی میں تیل پہنچا دیتے ہیں تو جو تیل آپ نے اپنی نابی میں چار بون لگایا ہے وہ آپ کے سر سے لے کے پیر تک ساری پرابلمز کو دور کرے گا اور اس کا بینیفٹ بھی آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو مٹابے کی دکت بہت زیادہ ہے اگر آپ کا ویڈ بہت زیادہ پڑھ رہا ہے تو آپ زیتون کی تیل کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو بیلی فیٹ کی بہت زیادہ دکت ہے آپ کے پیٹ پر چربی کی سمسیہ بہت زیادہ ہے آپ کو بیلی فیٹ کی پرابلم ہے تو آپ اپنے نابی پر دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو گری ہیر کی پرابلم ہے یعنی آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں یا آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں گنجے پن کی شکایت ہو رہی ہے آپ لوگوں کو آپ کے بالوں کی گروت بلکل بھی نہیں ہوتی ہے ایک پوائنٹ پر آکر آپ کے گروت اگر رکھ چکی ہے تو آپ یہاں پر اس سیچویشن میں کورٹن کے فائے میں جیتون کا تل استعمال کریں گے اس سے کیا ہوگا آپ کی سکن پر اگر گلو نہیں ہے تو آپ کی سکن پر یہ گلو لے کر آئے گا آپ کتنے بھی مہنگی سے مہنگی واشرائزر کریم لگا لیجئے لیکن اگر آپ نے نابی میں تل لگا لیجئے اگر آپ نے یہ میرے بتایا انوصار اگر آپ ایک ہفتہ بھی اپنا لیں گے تو آپ مہنگی سے مہنگی واشرائزر کریم کو بھی بھول جائیں گے اگر آپ کو سمیں سے پہلے بڑھاپا آنے لگا ہے تو آپ استعمال کریں گے بادام کا تل اگر آپ کو رنگل کی پرابلم ہے جھائیوں کی جھوریوں کی پرابلم ہے تو آپ اپنی نابی کے اوپر بادام کے تل کا استعمال کریں گے تین سے چار ڈاپ آپ اپنی نابی میں لگا لیجئے کسی بھی کورٹن کی بول کی ہیلپ سے کورٹن کے فائے کی ہیلپ سے یہ کیا کرے گا آپ کی چہرے پر آنے والے سب سے پہلے رنگل کی پرابلم یعنی جھوریوں کی سمسیا کو دور کرے گا ساتھی ساتھ آپ کے بالوں کی جو گری ہو چکے ہیں بالوں انہیں نیچرلی بلیک کرے گا ڈینڈرف کی پرابلم کو دور کرے گا جس بکاوز اس کے اندر ویٹومین ای کی ماترہ بھرپور ہوتی ہے آپ کی جڑوں کو مجبوط کرے گا ساتھی ساتھ آپ کے سکن میں آپ کے سکلپ میں ہونے والی ایچنگ کی پرابلم کو بھی ختم کرے گا اور آپ بہت زیادہ خوش اور ہیلڈی محسوس کریں گے نابی ایک آپ کے شریر کا کیندر پوائنٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا اگر آپ کو پتا ہوگا کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے نابی جو ہے اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو پیٹ ہے وہ ڈسٹب ہو جاتا ہے تو پیٹ خراب بھی ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے جب ہم اپنی نابی کو سیٹ کراتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو شریر ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے ہمارے پیٹ جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے تو نابی ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ اہم ہے آپ کے شریر میں جس کی وجہ سے آپ سو سے بھی زیادہ میں کہوں تو دو سو تین سو سے بھی زیادہ بیماریا صرف آپ اپنی نابی کو دو سے تین بھوند آئل دے کر ختم کر سکتے ہیں نابی بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ ضروری آپ کے سکن کا آپ کے باڈی کا ایک پارٹ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی سکن کو ہیلڈی بنا سکتے ہیں اپنی سکن کو بہت ہی زیادہ سفل سفٹ بنا سکتے ہیں اپنے چہرے پر وہ گلو لے کر آ سکتے ہیں اگر آپ کو ڈرائنس کی بہت زیادہ پرابلم ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکے ہوں آپ کی سہرے پر بلکل گلو نہیں بچا ہے تو آپ اس سیچویشن میں اور آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں تو آپ بادام کی دل کا استعمال کریں گے آپ کو جیسی بھی پرابلم ہے جیسی بھی دکت ہے آپ اپنی نابی میں آئل کا استعمال کریں گے ویڈیو آپ نے دیکھ لیا پورا آپ لوگ دیکھ کر سمجھ چکے ہیں کہ آپ کو کون سے پرابلم میں کون سے آئل کا استعمال کرنا ہے ایک ٹائم پر ایک ہی آئل کا استعمال کریں گے ایسا نہیں کریں گے کہ سارے آئل کو مکس گیا اور آپ نابی میں اپلائے کر لیا نہیں آپ چاہیں تو ڈراؤپر کی ہلت سے اپلائے کر سکتے ہیں اپنی نابی میں آئل اور چاہیں تو آپ کوٹن کی فوئی سے اپلائے کر سکتے ہیں as you wish as your choice ویڈیو کیسے لگا میری انفرمیشن کیسے لگے ویڈیو اچھا لگے تو میک شور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب پڑھنا ہے بلکل بھی بلکل بھی مت بھولیے گا اور اس میں آپ کا ایک پیسہ بھی ویس نہیں ہوگا اور آپ کو ریزلٹ بہت گزب کا ملے گا تو ویڈیو کیسے لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں کچھ نیا اور مزیدار لے کر تب تک کے لئے